بسم اللہ الرحمن الرحیم پر مواد تیار کرنے والی ایکو سسٹم کو بھی محدود رکھا اور تانی ایدرس نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنڈ میں ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بیننگ اپلیٹ فارم لائک یوٹیوب is not a solution the three years when یوٹیوب was banned in پاکستان it has back our content creators ایکو سسٹم which has just started to flourish now creating employment opportunity for thousands اور تانی ایدرس نے کیا کہا وہ آپ کو بتانے سے پہلے پلیز اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس خوشی کے موقع پر چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریے گا اور ساتھ مبیل آئیکون کو ان اٹھکیشن پر لازمی ہوکے کریے گا تانی ایدرس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ہماری توجہ پالیسی اور مقالمے کے ذریعے مواد کی بہتری حالت کو بہتر حالت کو یقینی بنانے پر مرکوز ہونی چاہیے اگر پابندی لگا دی تو ہم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں ڈیجیٹل پاکستانی اس طرح پابندیوں سے نہیں بن سکتا خیار رہے کہ تانی ایدرس سے قبل سپریم کورٹ کی یوٹیوب بند کرنے کی اندھیے کے بعد فوکل پرسن وزیر عظم عمران خان برائی ڈیجیٹل میڈیا ڈاکٹر اسلان کی جانب سے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل پبلیچرز اور یوٹیوبرز کو پابندی کی نہیں بلکہ حسلہ افضائی کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا انڈرسٹری ہر روز حل پھول رہی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوٹیوب پر میاری مواد تیار کرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ موجودہ معاملات کے پروگرام ہوں یا تفریح ہر طرح کے لوگ اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کی حسلہ افضائی کرنی چاہیے مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان میں یوٹیوب بین ہوگا اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں یوٹیوب بین ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا آپ نے کوئی یوٹیوب اور اپنی حکومت کے بارے میں دو لائنز کومنٹ باکس میں لازمی سے لکھنا ہے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ مبیل آئیکن کو اور نوٹس کی چنٹ پر لازمی سے کریے تو تھانکس پر واشنگ با بائی